This is a solution in search of a problem اس کو تکر ڈسکرائب کرنا ہے This is a solution in search of a problem نرندر موڈی کا پورا گیم پلان یہی ہے کہ نیشنل پارٹیز رہیں اور دوسرے تمام ریجنل پارٹیز چھوٹے پارٹیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں وی جے پی کی ایڈیالوجی ریجنل پارٹیز کو نہیں چاہتے ہر تھوڑے مہینے کے بعد الیکشن ہونا یہ بھارت کے غریبوں کا فائدہ ہے اس میں جب کبھی بھی چنا ہوتا ہے نرندر موڈی پیچھے اٹھتے ہیں جنتہ کے ہیٹ میں کونوں کو فیصل دینا پڑتا ہے ان کو چاہے پیٹرول کی خیمتیں کم ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کو کسانوں کو دینا پڑتا ہے تو یہ الیکشن ہونا ضروری ہے اب ہوتے کونے ٹائم ختم کرنے والے ایک لیجزلیکچر ہوگا ویدھان سبوت اس کا ٹائم ہوگا مانا ٹائم پر چلے گا وہ اپنے ٹائم پر ختم ہوگا آپ کو انہوں تو اس کا ٹائم ختم کرنے کے لیے اچھا بیچ میں گھر سرکار گر گئی کیا کریں گے آپ پھر یہ دیکھئے کونسٹیٹوشن جو ہے نا آپ ایڈمیسٹری ایڈمیسٹریشن کو کونسٹیٹوشن کو کونسٹیٹوشن کی جو سکیم ہے آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں پیسے بچانے کا اب پیسے بچانے تو پھر کل کوئی اٹھ کے بولے گا پولیس کو بن کر دو آئی پی ایس کو کوئی بولے گا کوٹ میں اتنا پینڈنگ ہے کنوینینس کے اوپر ای ایسٹو نہیں کرے گا نا کونسٹیٹوشن چلے گا تو کونسٹیٹوشن پرنسپلز کے پر چلے گا یہ جو کووینڈ کمیٹی بنائے گئے تھی اس کے سامنے بھی میں خود گیا تھا جس میں ہم نے اس ون نیشن من الیکشن کی مخالفت کی اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ this is a solution in search of a problem اس کو ترسکرائب کرنا ہے this is a solution in search of a problem اب یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی آپ کو سرکار یہ بولتی ہے کہ آپ کے policy paralysis ہوتا ہے cost to ایکس چیکر کو خرچہ ہوتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ model code of conduct کسی policy making کو جو developmental ہے اور routine in nature ہے اس کو رکتا نہیں ہے number one دوسری بات یہ ہے کہ electoral democracy ایک pillar ہے ہمارے بھارت کے پورے constitution کا اب یہ weak considerations پر سرکار موڑی سرکاریں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک پور election ایک ساتھ کرا دیں گے ہم administrative convenience economic viability تو اگر constitutional requirements اگر financial administrative considerations پر ہوگا تو یہ تو الگ consequences ہوں گے اس کے absurd consequences ہوں گے تو پھر اگر آپ یہ بولیں گے بھائی civil service کام نہیں کر رہا ہے police کام نہیں کر رہی ہے نکال دو judiciary میں بہت سے کسی spending ہے judiciary کو بن کر دو تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے یہ جو one nation one election کی بات نریندر موڈی 2019 سے کر رہے ہیں 2019 میں جب ان کو دوبارہ کامیابی ملی تو اس وقت all party meeting ہوئی تھی parliament کی لوگصبہ کی library میں اس میں تمام parliament parliament میں جتنے MPs تھے لوگصبہ آج اے صفحہ ان کے party کے leaders کو بلایا گیا اس meeting وہ اچھی طرح یاد ہے کہ میری party اور late ہمارے جو سی پی ایم کے leader سی طرح میچوری ہم نے اس کی مخالفت کی تھی تو نریندر موڈی کا پورا game plan یہی ہے کہ national party رہے اور دوسرے تمام regional party چھوٹے party ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں آپ دیکھئے کہ اگر national election ہوگا تو مدہ national ہوگا regional election ہوگا assembly کا ویدان سب ہوگا ریجنل مدہ ہوگا نریندر موڈی چاہتے ہیں کہ ریجنل مدہ کبھی بنے ہی نہیں election ہوگا اگر ہیدراباد پارلیمنٹ کا election ہوگا تو ظاہر ہے ڈلی میں جو بھی جیت کر جائے گا کیا کرے گا assembly کا تیلنگانہ collection ہوگا تو بھئی آپ کسان کو کیا دینے والے ہیں ہاں آپ کتنے social welfare کے schools کھولنے والے ہیں آپ ہیدراباد کے development کیلئے کیا کریں گے تو بی جی پی یہی چاہتی ہے کہ یہ one nation one election کروا کر ریجنل parties کو کمزور کر کر رکھ دیا جائے اور یہ بار بار ان کا argument ہے کہ انہیں ہر تھوڑے مہینے کے بعد election ہونا یہ بھارت کے غریبوں کا فائدہ ہے اس میں فائدہ کیوں ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو جب کبھی بھی چناہ ہوتا ہے نرندر موڈی پیچھے اٹھتے ہیں جنتہ کے حت میں کونوں کو فیصل دینا پڑتا ہے چائے پیٹرول کی خیمتیں کم ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کو کسان کو دینا پڑتا ہے تو یہ election ہونا ضرور ہی ہے کیونکہ جو بھی سرکار ہوگی وہ ہمیشہ اپنے کھڑے بھی رہے گی جنتہ کی خدمت کے لیے اگر آپ پانچ سال کے بعد پورا چناؤ کرائیں گے تو جنتہ کا جو اوٹ کا بارگین پاور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اب ہریانہ کو چناؤ ہو رہا ہے مہاراشتہ کو چناؤ ہو رہے نرندر نرندر موڈی نے کتنے مرتبہ جا کر مہاراشتہ میں اناؤگریشن کیا بتائیے کتنے مرتبہ کونسٹیوشن کا بیسک سٹکچر کا حصہ ہے اب ایک لیجیس لیچر کا ٹائم ہے اب ٹیلنگانہ کا الیکشن ہوگا اٹھاویس میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا انتیس میں اب مہاراشتہ کا الیکشن ہوگا ابھی نومبر میں پانچ سال کے بعد ہوگا انتیس میں ہوگا بیہار کا الیکشن ہوگا بعد میں ہوگا آپ کیسے سب کو اس کا ٹائم ختم کرنے والے ایک لیجیس لیچر ہوگا ویدھان سبود اس کا ٹائم ہوگا نا ٹائم پر چلے گا وہ اپنے ٹائم پر ختم ہوگا آپ کون ہوتے اس کا ٹائم ختم کرنے کے لیے اب جی ایم سی کا ہے اب اس کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے آپ بلیں گے نہیں ہم ایک ساتھ کیسے کرائیں گے آپ کیوں کرائیں گے اچھا بیچ میں گر سرکار گر گئی کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ تو یہ بھارت کے جمہوریت کے لیے بھارت کی فیڈرلزم کے لیے بھارت کے سمویدان کے بیسک سٹرکچر کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور غریب جنتہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے پیسے تو ہر الیکشن کے لیے لوکٹ ہوتے ہیں نا بیدان اب بیہار کا یا ہریانہ کا ہو رہا ہے اس کے لیے کشمیر کہو رہا ہے تو پیسے الوٹ ہو رہے ہیں مہاراشتہ کو پیسے الوٹ ہوں گے اور پھر اس کے بعد جھارکن کو پیسے الوٹ ہوں گے یہ دیکھئے کونسٹیٹووشن جو ہے نا آپ ایڈمیسٹری کو کونسٹیوشن کو کونسٹیوشن کی سکیم ہے آپ یہ نہیں بول سکتے پیسے بچانے پیسے بچانے تو پھر کل کوئی اٹھ کے بولے گا پولیس کو بن کر دو کو کوئی بولے گا کوٹ میں اتنا پنڈنگ ہے کنوینینس کے اوپر یہ نہیں کرے گا نا کونسٹیوشن چلے گا تو کونسٹیوشن پر چلے گا تو بیسیکلی نریندر موڈی صرف کیونکہ بی جے پی کی ایڈیالوجی ہمیشہ ہی رہی ہے کہ وہ ریجنل پارٹیز کو نہیں چاہتے اسی لیے ون نیشن کا ایک مار رہے ہیں تگہ ہم تو اس کی مخالفت کیے ہیں اور مخالفت کریں اپوس کریں گے